اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ دوستو میں ہوں آپ کا باس اللہ والا تو کافی دوستوں کے کمنٹس آ رہے ہیں اور کالیں بھی آ رہی ہیں کہ بھائی جو پرانی باڈی ہوتی ہے بریکشو والی اس کو صفائی کیسے کریں ہم اس کا لیدر پرانا کیسے ہوتا رہے تو جو میں نے ویڈیو اپنا بنائی ہوئی ہے بریکشو بنانے والی اس میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ بریکشو کی باڈی کو کیسے صاف کیا جائے تو اس میں میں نے بانگ کا ذکر بھی کیا ہوا ہے سران کا ذکر بھی کیا ہوا ہے مگر اس میں نہ بانگ ہے نہ سران ہے صرف یہ چیز جو ہے اپنا رمبی اس کو بولتے ہیں ہم تو رمبی بولتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہو اس کو ہم تو اس کو رمبی بولتے ہیں جو اپنا فنیچر والے مستری ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ہوتی ہے تو اس سے بھی صرف یہ رمبی لے کے بھی اس سے بریکشو کا یہ لیدر جو ہے اتارا جا سکتا ہے تو تھوڑا کام اس میں مشکل ہے ایک بندہ آپ کو رکھنا ہے جو یہ لیدر کی صفائی کرے اگر آپ خود کر سکتے ہو آپ کے پاس ٹیم ہے تو پھر بھی کرنا ہے مگر یہ تھوڑا رسکی ہے اس کے لیے بوٹ جو ہیں وہ ایسے مضبوط ہوں جو آپ کو چوٹ وغیرہ نہیں لگے تو سیفٹی بوٹ ہوں تو پھر تو بہت اچھا ہے مگر اس کے لیدر کی شیٹ جو ہے لیدر ہوتا ہے اوپر یہ اتر جاتا ہے ایسے مگر تھوڑی مشکل ہوتی ہے مگر جب آپ کے تھوڑے بہت یہ ذرات بچ جائیں اگر آپ کے پاس سران نہیں ہے تو اس کو مٹی والا جو تیل ہوتا ہے اس میں دو منٹ رکھ دیں دو منٹ کے بعد اس کو لوہے والا جو برش ہوتا ہے اس برش کی مدد سے آپ اس کو صفائی کر سکتے ہو ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کام نہیں ہونے والا یہ کام ہو سکتا ہے آپ کی حمد کی ضرورت ہے آپ کو حمد کرنی پڑے گی کام ہو جاتا ہے تو کرنا کیا ہے آپ کو کہ اگر آپ مستری ہیں تو آپ کی جتنی سیل ہے اگر دس لیدر کی سیل ہے پندرہ لیدر کی سیل ہے بیس لیدر کی سیل ہے یا دو لیدر کی سیل ہے تو ایک دن آپ کو پہلے بنا کر رکھنے ہیں جب آپ ایک دن پہلے بنا کر رکھو گے تو اس کو بارہ سے بیس گھنٹے شکنجے میں ڈال کے رکھنا پڑتا ہے تو اس کے بعد آپ کسی گاہ کو لگا کے دے سکتے ہو تو آپ ڈیلی دس سیٹ ہی بناتے جائیں اگر آپ دس سیٹ میں دو تین آپ اپنے شوپ پہ بیچ سکتے ہو گاکوں کو اگر آپ کے پاس دو چار سیٹ بچتے جائیں تو آپ ہول سیل میں دے سکتے ہو تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے آپ کا غلام آباد دو ہوں میں یاد رکھنا پاکستان زیادہ بات